میرے پیارے شفیق بھائی یہی یہی معاملہ ہے میں نے ابھی اپنے میسیج میں یہ میسیج کیا مفتی صاحب کو اس لیے اٹھایا گیا اب پاکستان کے اندر جو انسٹیٹیوشنز بنیں گے سعودی فنڈنٹ میں نے کل بھی کہا تھا ویسے تو نہیں اب تو انتظار کریں سعودی کا سب کچھ چلے گا پاکستان میں اب یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے ہمارے میمبر پاکستان کے بھی یہاں موجود ہیں ان کے روزے میں خراب نہیں کرنا چاہتا اور کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہتا مگر فیکٹ والی بات ہے فلکی حسابات کے اصولوں کے مطابق کل پاکستان میں عید نہیں بنتی یار نہیں بنتی اگر کسی کو کوئی شک ہے تو رجہ زائد نماز حاضر ہے کسی ٹائم آ کر مناظرہ کر لیں اس مسئلے کے اوپر میں ثابت کروں گا کہ غزشتہ پاکستان کی تاریخ میں دو سو سال کا ڈیٹا نکال لیں اس نویت کا اس محرکات کا اس کیٹیگری کا حلال کبھی نظر آئے ہی نہیں دو ہزار اکیس میں کیسے نظر آ گیا ایون ایون فواد چودری نے جو ایپ بنایا ہوا ہے اس کے مطابق بھی نہیں بنتا لاؤ جناب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں منسٹر آف سائنس آف ٹیکنالوجی میکمائی موسمیات کے ڈائریکٹر موجود ہے اس کے اندر وہ اتنا بڑا ایپ تھا ایپ کانگ یا فواد چودری صاحب آپ ایف آئی آر کس پہ کٹائیں گے آپ آپ نے ایک عالم دین سے زیادتی کر کے ان کو ہٹایا ہے اپنے منصب سے وہ ڈٹ جانے والا آدمی تھا رویت لال کے مسئلے کے اوپر گوائیاں اگر آتی بھی تھی تو وہ میکمائی موسمیات وہ فلکیات سے رابطہ کرتے وہ سامنے بیٹھتے تھے ان سے پوچھتے تھے کیا پوسیبل ہے وہ کہتے تھے مفتی صاحب پوسیبل نہیں ہے ایسے ہوتی تھی بات اب جو ہے اب اب بتائیں کس کا مسلک اور کن کے حقائد پاکستان میں اور کن کے نظریات کا غلبہ ہے پاکستان میں یہ فیصلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے میرے بھائی شفیق بھائی پاکستان میں عید جو ہے وہ فرائیڈے کو بنتی ہے اور اب پاکستانیوں کا جہاں وہاں کے سٹیزنز کا اب وہ سوچیں کہ وہ کیا کریں گے مرکزی رویت لال کمیٹی کی پابندی کریں گے یا اس سے ہٹ کر فواد شہدری کے ایپ کو میں تو کہتا ہوں ایپ اس موجودہ رویت لال کمیٹی سے وہ ایپ اچھا ہے جو کم سے کم تاریخ تو اچھی صحیح اور درست حقائق پر مبنی دے رہا ہے اسلام علیکم